ایک خاتون کہتی ہے کہ زمین صاف ہو جائے تو جائے نماز کیوں بچھا کر نماز پڑھی جاتی ہے کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا عمل سنت ہے مصطحب ہے کسی حدیث شریف سے ثابت ہے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی دیکھیں نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیے کوئی جائے نماز بچھانا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مساجد کے اندر کوئی جائے نماز بغیرہ جائے چٹائیاں یا کالی نگی نہیں ہوا کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے چٹائی مسجد کے اندر بچھانے کا رواج ڈالا کیونکہ اس سے پہلے تو عموماً صحابہ اکرام کے پاس اتنی زیادہ وسط نہیں تھی کہ وہ اچھے کپڑے لے سکیں اچھے کپڑے پہن سکیں عموماً ایک چادر نیچے ہوتی تھی باندھ لیتے تھے ایک چادر اوپر ہوتی تھی کوئی اتنا زیادہ احتمام نہیں ہوتا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ فرامانی ہوئی تو لوگوں کے اچھے کپڑے بھی پہنے میسر ہوئے تو اس وقت تا کہ لوگوں کے کپڑوں کو مٹی وغیرہ یا کچرہ وغیرہ نہ لگے اس لیے انہوں نے مسجد نبی میں چٹائی کا احتمام بھی کیا اور مسجد نبی میں روشنی کا احتمام بھی کیا تمہیں مداری کے ان کو حکم دے کر تو یہ بہت بعد میں گویا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا ہے اگر کوئی جگہ پاک ہے اور اس کے اوپر نماز پڑھنا کوئی چاہتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے کوئی جانماز بچھانا ضروری نہیں ہے کوئی چٹائی بچھانا ضروری نہیں ہے بلکہ بعض صوفیہ کا کہنا تو یہ ہے کہ جانماز چٹائی یا کالین پر نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی زمین کے اوپر سجدہ کرے تو اس سے زیادہ ثواب اور لطف محسوس ہوتا ہے تو اگر کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کو کپڑے خراب ہونے کا خدشہ ہے مٹی لگنے کا خدشہ ہے اور اس نے بچھا لیا تو کوئی اس میں کراہت بھی نہیں ہے کر سکتا ہے اس طرح